نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں گے رسیہ کے بارے میں جی ہاں ساتھیو رسیہ کا ویزا مہتر چالیس ہزار اور اگر کم ہو تو پانچ جار اور بھی کم ہو جائے گا پینتیس جار میں ویزا مل سکتا ہے جی ہاں ویٹ ایویڈنس ویزا پاسپورڈ میں لگ چکا ہے اوفر لیٹر میڈیکل پیسہ وغیرہ پوری ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اگر آپ رسیہ جانا چاہ رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں آپ کے بھی پاس ایسے اوفر لیٹر آئے ہوں گے ایسے ویزا آئے ہوں گے تو یہ ویڈیو آپ کے کام کا ہو سکتا ہے جو لوگ رسیہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جوپ کے لیے خاص طور سے ورک پرمیٹ ویزا کی میں بات کروں تو جی ہاں ویڈیو پورا دیکھتے رہیے اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر کے رکھیں فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر لیں تاکہ ہر روز آپ کو یوروپین کنٹری سے ریلیٹیڈ نئی روز اپٹیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیں یہ مہاد سے ہمارے راجستان ناغو ڈسٹرک پڑھتا ہے وہاں کا ایک بندہ ہے انہوں نے مجھے ایک ویزا بیزا تھا اوفر لیٹر بھی بیزا ویزا بھی بیزا ویزا میں بتا دوں اس میں اوفر لیٹر پہلے بیزا گیا ہے اوفر لیٹر میں کیا کیا ڈیٹیل ہے آپ ویڈیو میں ایڈرس پورا ایڈرس ایک بڑیہ تریقے سے دیا گیا ہے اس میں ریفرنس نمبر بھی دیا گیا ہے میشن چارجنٹ ہے ڈپلوما اس میں بتایا گیا ہے ٹریڈ میں یہ کام وہاں پہ رشیا میں ملے گا کونٹیکٹ آف ایمپلوئیمنٹ دیکھیں ایک طرف اس میں ایڈرس بغیرہ سب دیا گیا ہے تو ایمپلوئی ایمپلوئی کا نام 27 اکٹوبر کا اوفر لیٹر نکلا ہوا ہے ایپورٹنٹ بات ہے ایک طرف پرشین لینگویز ہے ایک طرف اس کو ٹرانسلیشن انگلیس میں کیا گیا ہے دیکھیں پورا اس میں بتایا گیا ہے ایگریمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے سین انشیٹیو کمیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے سیلی کی بات کریں تو دیکھیں اس میں کمپنی آیس ایل آل پے ایمپلوئی کمیشن سرویش ڈورنگ فرسٹ ٹو لیو یعنی ٹوال مہنے کا ایمپلوئیمنٹ بیس پر سیلی آپ کو ملے گی سات سو ساٹ ڈولر پر منتجیاں ساتھی سات سو ساٹ ڈی امریکی ڈولر اس میں بتایا گیا ہے پیبل ہے اکورڈنس ویت کمپنی سٹنڈر پیبل یعنی سیلی انکریز کیا گیا اگر نورمل لینگویزم بات کریں تو ہر سال آپ کو دو سو پچاس ڈولر بڑھتی رہ گی اور ٹیم آپ کو اس میں مل جائے گا منتلی اور ٹیم کی بات کریں ساٹ آورز یعنی سکسٹین آورز آپ کو بیسک سیلی اکسٹا ملے گی مہینے میں ساٹ آپ کو گھنٹے اکسٹا مل جائیں گے دیکھ سکتے ہیں آگے پورا ایڈرس کمپنی کے بارے میں سب کچھ دیا گیا ہے بونس بھی ملے گا پچاس پرتیسط آپ کو بونس بیسک سیلی کا دیا جائے گا آپ سمجھ سکتے ہیں سیلی بہت اچھی بن جائے گی فورڈ کیمپ اور ٹرانسپورٹیشن بھی کمپنی کی طرف سے اس میں بتایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں وکیشن یعنی ساٹ ڈیز آپ کو وکیشن چھوٹی ملے گی آپ کو اس میں دو سال کے بعد میں اگر آپ آتے ہیں تو اے ٹیگٹ بھی ملے گی فروم رسیا ٹو انڈیا ریٹن آنے جانے کی ٹیگٹ مل جائے گی ٹرم آف ایمپلائیمیٹ یعنی اس میں سرتیں بتائی گئی ہیں سرتیں کے بارے میں رینیویل ڈیٹ بغیرہ یعنی ساٹھ دن کے بعد میں آپ کا ویزا بغیرہ لگ جائے گا ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں ٹرانس میٹن بینیفیٹ آپ کو مل جائے گا جنرل ریلیشن اس میں دیکھ سکتے ہیں پورا بتایا گیا پھر کمپنی کا ایٹرس یعنی ایک لمبا چوڑا اوفر لیٹر ہے باقی دیکھیں اوفر لیٹر میں بتا دوں صحیح ہوتا ہے اوفر لیٹر جھوٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ اوفر لیٹر ہے اس کو آپ کتنے بھی لوگوں کے ساتھ ڈیوائیڈیشن کر سکتے ہو کیونکہ سیم پیس تو وہی رہتے ہیں اوپر نام پاسپورٹ نمبر اور پوسٹین یعنی آپ کی جو جس زوب میں جانا ساتھ ہیں وہ چینج کرنا ہوتا ہے باقی سیم ہوتا ہے تو یہ تو مل جاتے ہیں بڑی بار آپ بولو گے یہ تو رسیہ میں ملتے ہیں یہ تو ملتے ہیں رسیہ میں لیکن کیا بندہ جا پائے گا اس سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے کافی سارا اس میں کم سے کم بہت سارے لگ بگ آٹھ نو پیج اس میں اوفر لیٹر میں دیئے گئے ہیں آپ کو سب کو پتائیں آپ ویزا کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آپ ویزا دیکھ سکتے ہیں یہ ویزا یہ ویزا لگا تھا بتا دوں 23 دسمبر 2020 کو آپ سکرین پہ اس کی پروبلم یہ ہوئی کہ جیسے ہی میری بندے سے بات ہوئی دیکھئے کیا ہوتا ہے اوفر لیٹر آ گیا میڈیکل ہو چکا اوفر لیٹر آ گیا اس کے بعد میں بیزا بھی پاس بورڈ میں لگا دیا گیا بینہ پیسے یہ کتنی اچھی بات ہے بھئی یعنی اجنٹ اتنا اماندار ہے کوئی پیسہ نہیں لیا اوفر لیٹر دیا بیزا بھی دے کے پاس بورڈ میں لگاوا بیجے کی کوپی اس نے بھیج دی گئی یہ دیکھو آپ کا پاس بورڈ بیزا لگ چکا ہے آپ تو دے دو کہ جیسے آٹھ دس لگتے تھے لیکن لوگ بیجزار آٹھار آزار بھی دیتے ہیں ویسے ٹگر تیسزار پلس آ رہی ابھی رسیہ کی لیکن یہاں پہ دیکھئے ماتر پینتیززار میں بیزا مل گیا بیزا اسٹیمبنگ ہو گیا یعنی دس پار آزار تو پاس بورڈ بیزا چپوائی کا لگ جاتا ہے وہ بھی اجنٹ نے اپنی جیب سے دیئے ہیں ٹھیک ہے پھر بیزا اجنٹ نے آگے سے لیا ہوگا وہ بھی اپنی پیسیز اپنی جیب سے دیئے ہیں اور اجنٹ لے رہا ہے ماتر پینتیززار روپے آپ سمجھئے اس بات کو اب میں نے ان کو بولا بیزا تو دیکھئے دیکھ لیا میں نے آپ کا یہ آپ کو اگر ویزا چیک کروانا تو ایم بیسیز آنا ہوگا اگر آپ کو چھوٹی چیئے سو پرسنٹ باقی آپ کو چھوٹی سی پایت مائنڈ میں رکھنی ہے کہ رسیہ کی وہاں پہ کرونا اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے تو پاگل ہے وہ سرکار یہ تو دسمبر کا آیا وہ آیا ہے بھائی دسمبر میں آفر لیٹر دے دیا ویزا بھی چھپوا دیا کمپنی اتنی تیار بیٹھی ہے کہ انڈین ورکروں کو ہم بلالے جٹ سے اب آپ سوچنے کی بات ہے تو یہ میں نے ان کو ایک سجیسن دیا کہ ٹھیک ہے پاسپورٹ میں ویزا لگ گیا اچھی بات ہے سکرین سوٹ کے حساب سے ایک سکیننگ کیا ہوا پاسپورٹ کا پنہ ہوتا ہے اس کے اوبر ویزا لگاوا یہ شو کرتا ہے کہ دیکھو آپ کا پاسپورٹ میں ویزا لگ چکا ہے میں نے ان کو ایک ہی بات بولی کہ آپ یہ کام کرو اجینڈ کو یہ بولی کہ سر میرا میں نے جس سے پیسے لینے وہ بولتا ہے ویزا لگا دکھا تیرے پاسپورٹ میں کہاں ویزا لگا ہے میں اسے پیاس پر پیسے کیسے دے دوں گا تو تو یہ کام کر لے اجینڈ کو بول کی سر میرا پاسپورٹ ہے اس کا ایک چھوٹا سا بیس سیکنڈ کا ایک ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کر دو کہ یہ دیکھو یہ اوپن کیا ویڈیو بنایا یہ دیکھو آپ کا نام آپ کا پاسپورٹ نمبر آپ کا ہے اس کے بعد پنہ چینج کر کے اس میں میرا سٹیکر لگاوا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ سینڈ کر دو بیس سیکنڈ کا کیونکہ یہ بھی تو بیزا ہے کون سی بڑی بات ہے اجینڈ ہیدر آباد پتہ نہیں کتنی دور کا ہے تو اتنا تو کری دے گا نا اگلا اگر سبوت دیا ہے کہ دیکھو پاسپورٹ میں بیزا لگاوا ہے تو اتنا سا بیس سیکنڈ کا اور کر دے گا پاسپورٹ تو اس کے پاس ہی پڑھا ہوگا یا اس کے آگے اوپس میں پڑھا ہوگا بیس سیکنڈ کا ویڈیو میں پہلے آپ کا نام پاسپورٹ نمبر آجائے گا جسی شور ہو جائے گا ہاں یہ آپ کا ہے اسی میں آپ کا ویزا دو تین پڑھنے جہاں پر بھی ویزا لگاوا ہے طورت اس کو پلٹکے یہ دیکھ لو جی آپ کا ویزا لگاوا ہے آپ ان کو پیسے دے دینا بات ختم لیکن ان باتوں کو آج لگ بگ ایوریج دس دن ہو چکے ابھی تک کوئی ریزلٹ اس کا نہیں آیا اجینڈ بولتا ہے میں باہر ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا آپ کو پتا کنیڈا کے جتنے مرجی سٹیکر لے لو پانچ ہزار میں کنیڈا کا سٹیکر چپکا دیتے ہیں پاسپورٹ میں چپکا کے سینڈ کر دیتے ہیں یہ دکو جی آپ کا ویزا لگ چکا ہے ابھی مجھے آپ اتنا پیسہ دے دیجئے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا تو اس کا اوفر لیٹر آپ سوڈ میں بتا دوں جب ویزا بند ہیں تو ویزا لگے گا کہاں سے سوچنے کی باتیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ لالت ایسا آجاتا ہے ماتر کتنا پیسہ لگ رہا ہے 35,000 رسیان ورک پرمیٹ ویزا کا سوچنے کی بات ہے ایک سال کا ویزا ہے 35,000 روپے دینا ہے اسی میں ٹیگٹ ہے میڈیکل سب کچھ اگلا دے رہا ہے پاسپورٹ بھی لگا دیا ویزا میں پاسپورٹ میں ویزا لگا دیا اور بتاؤ جی تو ایسا سنبھا ہوئے لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے ابھی وہ ویڈیو کلپ اس نے شینڈ نہیں کریے کر دیتا ہے تو یہ مان سکتا ہے کہ ہاں بھئی تیرے پاسپورٹ میں اسٹیکر لگا ہوئے باقی یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے پاسپورٹ میں بھی اسٹیکر لگ سکتا ہے لیکن اس کی ریالٹی چھانبین تو تب ہوگی جب احقیقت سے سامنا ہوگا تو ان چیزوں سے بچے بھائی آپ بھی بچوں کے تو فائدہ رہے گا باقی یہ تو بچی جائے گا میرے ہاتھ میں آ چکا ہے اس کا کیس تو اس کو نقصان نہیں ہوگا اگر یہ میرے برابر ٹس میں رہتا ہے تو باقی بس چھوٹی سی انکوائری آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنی تھی تاکہ آپ بچ سکو ویڈیو چھا لگے تو لائک شیئر کرنے کے ساتھ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں فیس بک پیچ والے پیچ کو فالو کر لیں ملتے نیکس ویڈیو میں اچھی جان کر ایک ساتھ جہیں جہ بھار